نریندر موڈی کی سرکار وہاں پر ڈلی میں منسٹری آف مائنارٹی ایفیرز ہیں یعنی وزارتی اقلیتی بہبود اس میں ایک سکیم ہے جس میں پری میٹرنگ سکولرشپ اس کا نام ہے اور پری میٹرنگ سکولرشپ میں نے ٹینتھ کلاس سے پہلے بچوں کو سکولرشپ دی جاتی تھی برسوں سے بلکہ میں جب دوہزار چار میں پہلی مرتبہ ایم پی بنا تو میں اس وقت منموہن سنگھ صاحب وزیری آزم تھے تو میں پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ کھڑے ہو کر اس بات کا مطالبہ کیا کرتا تھا کہ ایک منسٹری آف مائنارٹی ایفیرز بنائی جائے اور السنکک سماج کو ان کے بچی اور بچیوں کی تعلیم کے لیے اس کولرشپ سکیم شروع کی جائے آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ اس سال دیش کے پدان منتری نریندر موڈی نے پری میٹرک سکولرشپ جو بچوں کو کلاس ون سے ایک تک ملتی تھی غریب بچوں کو نریندر موڈی نے کہہ دیا کہ سکولرشپ نہیں ملے گی اس لیے کہ رائٹ ٹو ایڈیوکیشن میں سب کو فری میں سکول میں پڑھنے کا اختیار ہے آپ بتائیے کہ میں جن علاقوں میں پھرا ہوں پورے گجرات میں خاص طور سے عدل سنگک سواج مسلمانوں کے علاقوں سے وہاں پر کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے پریویٹ سکول میں ہم کو اپنے بچے اور بچوں کو بھی جانا پڑتا ہے تو بھارت کے پدان منتری کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ عدل سنگک سماج کے مسلمان غریبوں کے بچے پریویٹ سکول میں جا کر پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایڈمیشن لینے کے بعد وہ دلی کی منسٹی آف مائنرٹی آفیرز کو اپلیکیشن دیتے تھے اور وہ پیسہ ڈائریکٹ اسکول میں جاتا تھا آج دیش کے پدان منتری نے پریویٹ سکولرشپ کو بند کر دیا یہ کہہ کر کہ رائٹ ٹو ایڈمیشن میں فری ایڈمیشن ہے ارے کہاں ہے مسلمانوں کی بستیوں میں سکول بتاؤ مجھے گجرات میں دیکھو آپ کس طریقے سے اسکول سے پریویٹ سکول کے بچوں کو سکول کی تعلیم سے محروم کر رہی ہے باجب اور دیش کے پدان منتری آ کر لمبا لمبا چھوڑتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس دیش کے پدان منتری کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سرکار نے صرف اپنا وکاس کیا جو ہندو توا کی آئیڈیالوجی کو مانتا اسی میں آپ کا وشواس ہے آپ نے سب کا وناش کیا اور اپنا وکاس کر دیا دیش کے پدان منتری آپ بتائیے کہ غریب بچے جو گورنمنٹ کے سکول نہیں ہے تو ماں باپ میں فکر ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے بچے کو پڑھاؤں اگر غریب بھی ہوتا ہے پمچر کی دکان پہ کام کرتا ہے یا لیبر ہوتا ہے وہ نے کم سے کم میرا بیٹا بیٹی دسویں جماعت تک پڑھ لے پریویٹ سکول میں دالتا ہے اسکولرشپ کے پیسے اس کو نہیں آتے سکول کیا آتے ہیں ایکاؤنڈ میں دیش کے پدان منتری کی سرکار نے پریویٹ سکولرشپ کو بند کر دیا اور نہ صرف سماج کے لیے بلکہ دلیتوں کے بچوں کو بھی بند کر دیا یہ بات دلیت بھائیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کیوں بھارت کے پدان منتری نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان اور دلیت کے بچے دسویں جماعت تک پڑھ لے ٹینت کلاس تک کیوں دشمنی نکال رہے ہیں ان سے دیش کے پدان منتری کیوں ہم کو آپ روکنا چاہ رہے ہیں ہمارے بچے دلیتوں کے بچے آسمانوں کی بلندیوں تو پہنچنا چاہتے پڑھ لکھ کر مگر دیش کے پدان منتری نہیں دیکھنا چاہتے کہ دلیت آدھی واسی اور سماج اور اسے مسلمان کے بچے ٹینت کلاس تک پڑھ سکیں یہ ان کی پرخواہ پرستی ہے یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے یہ ان کی نفرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول میں نہ پڑھائیں میری زدہ اور ماں اور بینوں برسوں سے مل رہے ہیں پیسے صرف اس سال بن کر دیا گیا ہے آپ جا کر پوچھئے ان سکولوں میں پوچھئے جو بچوں نے اپلائی کیے تھے رو رہے ہیں ماں باپ فون کر کے مجھ سے بات کر کے بول رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وہ اسی صاحب آٹو ڈریور ہے کہہ رہا ہے کہ میں کیسے پڑھاؤں گا اپنی بیٹی کو میں آٹو کی کمائی سے اپنی بچی کو پرائیوٹ سکول میں تو نہیں پڑھا سکتا اس کارلشپ کے دھوڑے پیسے آتے تھے میری بچی کے کپڑے بنتے تھے ہم کھانا کھلاتے تھے اس کے کتابیں خریدتے تھے اس سے یہ بھاجب کا اصلی چہرہ ہے موسیقا موسیقا